پرنٹس آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ڈیڈ لیفٹ ایکسرسائز کے فائدوں کو اور یہ بھی بتائیں گے کہ ڈیڈ لیفٹ کو صحیح طرح سے کیسے کیا جاتا ہے آپ نے بھی اکثر بڑے بڑے فٹنس ایکسپرٹس کو ڈیڈ لیفٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو یہ سبھی لوگ ڈیڈ لیفٹ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ڈیڈ لیفٹ کے فائدے آپ کی پوری باڈی کو ملتے ہیں اور یہ فائدے اتنے چونکانے والے ہیں کہ آپ انہیں جان کر ڈیڈ لیفٹ ایکسرسائز کو اپنے ڈیلی روٹین میں شامل کیے بھی نہ نہیں رہ پائیں گے تو دوستو ڈیڈ لیفٹ سے مسلس مضبوط ہوتی ہیں اور مسلس کی گروہت ہوتی ہے جب آپ ڈیڈ لیفٹ کو روزانہ کے ایکسرسائز روٹین میں شامل کرتے ہیں تو یہ وی آیام چھوٹ کے جو کم کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے لمبے سمے تک ڈیڈ لیفٹ آپ کو سبھی طرح کے ورکاؤٹس میں بہتر بناتی ہے مطلب آپ سبھی طرح کی ایکسرسائزز اچھے سے کرنے لگ جاتے ہیں اس کی مدد سے اور اس سے آپ کی باڈی ایک ایتلیٹ کی طرح فٹ بنتی ہے ڈیڈ لیفٹ سے ویڈ لوس کرنے میں بھی بہت مدد ملتی ہے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں ڈیڈ لیفٹ کے جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگے بتانے والے ہیں تو ڈیڈ لیفٹ کے یہ فائدے آپ کو ملتے ہیں نمبر ایک ڈیڈ لیفٹ سے باڈی پوشچر اچھا ہوتا ہے ڈیڈ لیفٹ آپ کی مکھیہ طاقت کو بڑھاتا ہے اور آپ کی کور مسلز کو استھرتا دیتا ہے ایسا اسی لیے ہے کیونکہ یہ آپ کے باڈی پوشچر کے لیے سبھی ذمہ دار مسلز پر کام کرتی ہے جس سے آپ روزانہ کے کاموں میں اپنی باڈی کا اچھا پوشچر بنائے رکھتے ہیں اور اس سے آپ ایٹریکٹیو بھی لگتے ہیں نمبر دو ڈیڈ لیفٹ آپ کی لائف کو بڑھاتی ہے دوستو ڈیڈ لیفٹ ایک بہت ہی پاورفل ایکسرسائز ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کسی بھی دوسری ایکسرسائز کی تلنا میں ادھک مسلز پر کام کرتی ہے یہاں تک کی سکواٹ سے بھی زیادہ مسلز پر ڈیڈ لیفٹ کام کرتی ہے ڈیڈ لیفٹ سبھی مین مسلز گروپ پر کام کرتی ہے جس سے یہ ایک آل ان ورن ایکسرسائز بن جاتی ہے اسی لیے اگر آپ کو کیول ایک ہی ایکسرسائز دن میں کرنے کا ٹائم ہے تو ڈیڈ لیفٹ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جسے آپ اپنی پوری باڈی مسلز پارٹس کو اسٹرونگ بنانے کے لیے کر سکتے ہیں ڈیڈ لیفٹ آپ کی بیک مسلز صحیح آپ کی اپر اور لوگر باڈی پر کام کرتی ہے نمبر تین ڈیڈ لیفٹ فیٹ ختم کر کے وزن گھٹانے میں بہت اچھی ہے دوستو ڈائیٹنگ وزن گھٹانے کے لیے بہت اچھی رہتی ہے خاص کر جب آپ ڈائیٹنگ کے ساتھ ایروبکس بھی کر رہے ہوں پر اگر آپ اپنے وزن کو گھٹانے میں اور اچھے ریزلٹ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ڈیڈ لیفٹ میں ڈیڈ لیفٹ کو شامل ضرور کرنا چاہیے اور پھر دیکھئے کہ کتنا اچھے ریزلٹ آپ کو ملتے ہیں نمبر چار ڈیڈ لیفٹ آپ کی گریپ یعنی پکڑ کو مضبوط کرتی ہے اگر آپ اپنی گریپ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو ڈیڈ لیفٹ اس کے لیے بیشٹ ایکسرسائز ہے ایسا اسی لیے ہے کیونکہ آپ کی انگلیاں ہی آپ کو روڈ کے وزن سے جوڑتی ہیں تو ایسے میں آپ کے ہاتھوں کو پسلنے سے بچنے کے لیے آپ کے فورامز کو ادھک پریاز کرنا پڑتا ہے اور اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی پکڑ اور طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے نمبر پانچ ڈیڈ لیفٹ ٹیسٹوشٹرون اور گروہ ہارمون کو بڑھاتی ہے دوستو ہر دن ڈیڈ لیفٹ کرنے سے آپ کے ٹیسٹوشٹرون اور گروہ ہارمون کی ماترہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ٹیسٹوشٹرون مسلز کی وردھی کو بڑھاتا ہے اور مسلز کی ریپیر میں صدھار کرتا ہے دوستو آپ مانے یا نہ مانے لیکن ہر دن پانچ ڈیڈ لیفٹ کے ریپس کرنے سے آپ کے دل یعنی ہرٹ کی شمتہ بڑھتی ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے بس اس بات کو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ ڈیڈ لیفٹ کریں تو اس کے بعد آپ کے پاس آرام کرنے کی کوئی جگہ موجود ہونی چاہیے کیونکہ ڈیڈ لیفٹ آپ کو تھکا دینے والی ایکسرسائز ہے نمبر ساتھ ڈیڈ لیفٹ چوٹ کے نقصان کو کم کرتا ہے ڈیڈ لیفٹ جب نیامی طروپ سے کیا جاتا ہے تو چوٹوں کو روکنے میں مدد کر سکتا ہے اب ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ مہتپون پٹوں اور سنائیو بندھن کے آس پاس کی آپ کی مسلز کو شٹرونگ کر دیتا ہے اور چوٹ کے نقصان کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے آپ کے جوڑوں کو سہرہ دینے والے سٹرونگ مسلز کا ہونا بہت ضروری ہے خاص کر آپ کی بیک کے نچلے حصے اور ہیم سٹرنگز میں تو اس طرح سے چوٹ کے نقصان کو ڈیڈ لیفٹ کم یا ختم کرنے میں بہت زیادہ یوسفل ہے تو فرنڈز یہاں پر ان سبھی باتوں کا نیچوڑ یہ ہے کہ ڈیڈ لیفٹ کے ان سبھی فائدوں سے آپ کو لین، سٹرونگ اور تیز ہونے میں مدد ملے گی تو اگر آپ اپنی باڈی کو تیزی سے گروہ کر کے اسے ایکٹیو اور اٹریکٹیو بنانا چاہتے ہیں تو یہ ایک دم پرفیکٹ ایکسرسائز ہے آپ کے لیے تو اب آپ جلدی سے یہ جان لیجے کہ ڈیڈ لیفٹ کو کیسے کیا جاتا ہے ڈیڈ لیفٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک اس طرح کی بڑی روڈ چاہیے ہوگی جتنی بڑی روڈ آپ کو مل سکے اتنا اچھا ہے اس روڈ میں آپ اتنا ویٹ لیں جتنا آپ آسانی سے لے سکیں بلکل بھی زیادہ ویٹ آپ کو نہیں لینا ہے آپ کو اس ایکسرسائز کو کرنے کے لیے پیر اتنی دوری پر بنائے رکھنے ہیں اور روڈ کو جو آپ کو پکڑنا ہے آپ کو اپنے شولڈرز سے ہلکا سا بہار پکڑنا ہے پتلاب جہاں آپ کے شولڈرز کی سید بڑھتی ہے اس سے ہلکا سا بہار آپ کو پکڑنا ہے اور ہاتھوں سے اندر کی طرف گریب بناتے ہوئے آپ کو پکڑنا ہے اس کے ساتھ اپنی بیک کو آپ کو بلکل سیدھا رکھنا ہے بلکل جھکانا نہیں ہے اور آپ کی گردن آپ کو سامنے کی طرف رکھنی ہے اور پھر آپ کو ہلکی سپیڈ کے ساتھ اس طرح سے ویٹ کو اوپر لے کر آنا ہے اور پھر ہلکی سپیڈ کے ساتھ ہی نیچے لے کر جانا ہے اس طرح سے ہی آپ کو ڈیڈ لفٹ کرنی ہے یاد رکھئے ڈیڈ لفٹ کرتے ہوئے آپ کی کمر بلکل سیدھی اور گردن سامنے کی اور ہونی چاہیے لفٹ کو پوری طرح سے سیکھے بینہ آپ کو اسے نہیں کرنا ہے کیونکہ صحیح طرح سے اسے نہ کرنے پر آپ کو انجریز ہو سکتی ہیں جس سے آپ کو فائدے کی جگہ اور نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو دوستو ہاپفولی آپ کو یہ نولیج اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا اس کے ساتھ ہی ہیلتھ اور فٹنس سے جوڑی ویڈیوز اپنے موبائل یا لیپٹوپ پر دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر دیں بائی فرینڈز ٹیک کیر